کسان بھائیوں آج ہم اپنی گہوں کی فصل میں این پی کے انیس 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 کا اسپری کرنے والے ہیں دوستو این پی کے کا اسپری ہماری گہوں کی فصل کے لیے بہت ضروری اسپری ہے دوستو دوستو ہمیں اپنی گہوں کی فصل میں کم سے کم ایک بار ایک اسپری این پی کے کا جرور کرنا ہے دوستو دوستو ہمیں اپنی گہوں کی فصل میں این پی کے کا اسپری کیوں کرنا ہے یہ ابھی ہم جانیں گے آگے ویڈیو میں دوستو دوستو این پی کے کا اس پر کب اور کیسے کریں یہ بھی ہم جانیں گے اس ویڈیو میں تو دوستو ونے رہیں اس ویڈیو میں کسان بھائیوں ابھی جو آپ فصل دیکھ رہے ہیں ہماری گہوں کی فصل ہے اور یہ 45 دن کی فصل ہو چکی ہے دوستو ہم اس میں ایک سچائی بھی کر چکے ہیں اور سچائی کے بعد ہم نے اس میں یوریا خات بھی ڈالی تھی دوستو اور پوٹاس خات بھی اس میں ہم نے ڈال دی تھی دوستو خات ڈالنے کے بعد ہماری فصل بہت اچھے سے گروت کر رہی ہے اب لیکن 10 سے 12 دن ہونے کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو فصل ہے جو پودا ہے اس میں نیچے کی طرف سے پتیاں ہلکی ہلکی پیلی ہونے لگی ہیں دوستو نیچے سے جو پتیاں پیلی ہو رہی ہیں ان پتیوں کا پیلے ہونے کا کارن کیا ہے تو دوستو ہم جان لیتے ہیں اس کارن کو دوستو ہماری اس فصل میں اب نائٹروجن کی کمی ہونے لگی ہے دوستو نائٹروجن کی کمی کیوں ہو رہی ہے دوستو ہم تو پہلی سچائی کے بعد یوریا خات ڈال چکے تو دوستو نائٹروجن ہی کمی اس لیے ہو رہی دوستو میرا یہ جو کھیت ہے اس میں دوستو خر پتوار بہت زیادہ ہے لاہی بھی اس میں نکلی آئی ہے دوستو اور بھدوہ بھی اس میں نکلی آیا ہے اور ان پرکار کے کئی چارے بھی اس میں موجود ہیں تو دوستو کیا ہوتا ہے جب ہم کھاد پھیکتے ہیں اپنے فصل میں جب تھیت میں ہم چھڑکاؤ کرتے ہیں خات کا تو دوستو وہ خات ہماری مٹی مگر جاتی ہے اور مٹی دوارہ اندر جاتی ہے اور مٹی سے ہی پودھےوں کو ملتی ہے تو دوستو جو خات ہم پھیکتے ہیں آدھی خات تو دوستو ہماری مٹی میں نشٹ ہو جاتی ہے اور آدھی خات دوستو ہماری پودھوں کو پہنچتی ہے اور اس میں سے آدھی خات دوستو جو کھرپتوار ہوتی ہے وہ دوستو کھرپتوار ہماری آدھی خات لے لیتی ہے یعنی کہ دوستو جو ہم خاد پھیکتے ہیں اس کا صرف دس سے پندرہ پرسنٹ خاد ہی ہمارے جو فصل ہے کہ ہوں کہ اس کو مل پاتی ہے تو دوستو باقی خاد ہماری کچھ مٹی منسٹ ہو جاتی ہے اور کچھ ہماری کھرپتوار جو ہے تو خاد لے لیتی ہے جو بھی خاد ہم اپنے کھیت میں دوستو پھیکتے ہیں وہ خاد دوستو دس سے پندرہ پرسنٹ ہی ہماری فصل کو ملتی ہے تو اس لیے دوستو ہم کو ایک اسپری اپنی فصل میں ضرور کرنا ہے دوستو اسپری سے جو ہم خاد یا فرٹی لائزر اپنی فصل کو دیتے ہیں دوستو وہ اس ڈائریکٹ ہماری پودھے کی پتیوں پر پڑتی ہے اور پودھا اس کو گرینڈ کر لیتا ہے دوستو اس طریقے سے دوستو چالیس سے پچاس پرسنٹ تک ہماری جو خاد ہے وہ ہماری فصل کو مل جاتی ہے تو دوستو جو پھیکنے والی ویدی ہے دوستو اس سے ہماری دس پندرہ پرسنٹ ہی فصل کو خاد ملتی ہے اور جو اسپری ہے دوستو اس سے چالیس سے پچاس پرسنٹ خاد ہماری فصل کو مل جاتی ہے تو دوستو اس لیے ہماری گہوں کی فصل کو ایک اسپری این پی کے کا ایک اسپری جرور اپنی فصل کو دوستو ہم لوگوں کو کرنا ہے تاکہ جو مکھ پوسک تک ہیں نائٹروجن فاسپورت اور پوٹاس اس کی کمی ہماری فصل میں نہ ہو دوستو جب مکھ پوسک تکتوں کی کمی ہماری فصل میں نہیں رہے گی تو ہماری فصل سے پیلا پن بھی زدور ہو جائے گا اور ہماری فصل بہت ہی اچھے سے گروت کرے گی تو دوستوں آج ہم یہ اسپریے کرنے والے ہیں نپک کا اپنی فصل میں اور دوستوں اس کے ریزلٹ اسپریے کرنے کے بعد جو ریزلٹ دوستوں آئے گا اس کی ویڈیو تین چار دن بعد میں اپنے چینل پر ضرور اپلوٹ کروں گا دوستوں اگر آپ بھی وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں اگر ہماری یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں دوستوں تاکہ زیادہ سے زیادہ کسان بھائیوں تک یہ جانکاری پہنچ سکے اور ہمارے سبھی کسان بھائی اپنی فصلوں سے اچھا اتفادن لے سکیں تو دوستوں اب ہم بات کر لیتے ہیں اس این پی کے کی کتنی ماترہ ہم کو لینا ہے اپنی فصل کے لیے اور دوستوں اس کو کیسے گھولنا ہے اور کیسے سپریے کرنا ہے دوستوں این پی کے کا جو ایک کلو کا پیکٹ آتا ہے وہ ہماری ایک اکر فصل کے لیے پریابت ہوتا ہے دوستوں اس ایک کلو کے پیکٹ کو ہم کو سو لیٹر پانی میں گھول کر اپنی فصل میں سپریے کرنا ہے دوستوں ہم ایک کلو کے پیکٹ کو پہلے چھوٹی بالٹی میں پانی نکال کر اس میں گھول رہے ہیں دوستوں تاکہ یہ اچھے سے گھول جائے دوستوں جب یہ پوری طرح سے گھول جائے گا اس کے بعد دوستوں یہ جو بڑی ٹنکی ہے میں سو لیٹر پانی ہے دوستوں اب ہم اس بالٹی کا پانی پوری ٹنکی ملا دیں گے اچھی طرح سے دوستوں اس کو ملا لیں آپ اور اس کے بعد میں دوستوں اپنی فصل میں ہم اسپریے کر سکتے ہیں تو کسان بھائیو آپ بھی اپنی فصل میں این پی کے کا ایک اسپریے جرور کریں دوستوں اور اس اسپریے کے بعد دوستوں آپ لوگوں کو بہت ہی ساندار اور جبردست ریزلٹ میں دیکھنے کو ملیں گے دوستوں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہو دوستوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں دھنیواد